ملکی سیاست فیصلہ کن مور پر پہنچ گئی ہے عمران خان نے حکومت کو اکٹوبر میں ہی جنرل الیکشن کی تاریخ دینے کا الٹی میٹم دے رکھا ہے جس میں تقریباً اب صرف گیارہ دن باقی ہے تاہم حکومت مقابلے کے لیے تیار دکھائے دیتی ہے شہر اقتدار میں میدان سجایا جا رہا ہے قانونی محاذ کا آپشن بھی اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود حکومت کی مشکلات ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں ایک طرف سیاسی محاذ پر عمران خان کا چیلنج درپیش ہے تو دوسری طرف معاشی محاذ پر بدترین اور ریکارڈ ساز مہنگائی پر عوام کی جانب سے شدید ردعمل اور غم و غصے کا سامدہ ہے حکومت کی گرتی ساکھ دیکھ کر اتحادی جماعتیں بھی اب سوچنے پر مجبور ہو گئی ہیں اور پی ڈی ایم کی صفحیں بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ایم کیم پاکستان نے معاہد پر عمل درامت نہ ہونے پر شکیات کے امبار لگا دیئے ہیں اور حکومت کو الویدہ کہنے کے اشارے دینا شروع کر دیئے ہیں جبکہ شازین بکٹی کی بھی پی ٹی ای سے رابطوں کی اطلاع زیرے گردش ہیں ناظرین اس سیاسی محاذرائی میں تحریک انصاف کی بیک ڈور رابطوں کی بازگشت تیزی سے سنائی دے رہی ہے سابق وزیر اطلاع فواد چوہدی نے کھلے الفاظ میں یہ اعتراف کیا ہے کہ بیک ڈور رابطیں جاری ہیں اور امید ہے کہ آئندہ دو ہفتوں میں معاملہ ٹیپ پا جائیں گے اور الیکشن کی تاریخ مل جائے گی پی ٹی آئی کے اہم اتحادی شیخ رشید نے بھی یہ پیشنگوئی کر دی ہے کہ اگلے دس دن میں ملکے اہم فیصلے ہو جائیں گے حکومت کی جانب سے وزیر دفاع خاج آصف میدان میں آئے اور بتایا کہ جی ہاں ہمیں بتا ہے کہ امران خان کی ایک اہم ملاقات ہو چکی ہے دوسری ملاقات میں پی ٹی آئی کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ نے کی ہے لیکن وزیر دفاع نے یہ بھی پیغام دیا کہ کان کھول کر ستھلنے حکومت کہیں نہیں جائے گی اپنی مدت پوری کرے گی اور مقررہ وقت پر ہی جنرل الیکشن ہوں گے ناظرین جہاں حکومت کو سیاسی اور معاشی میدان میں بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے وہیں خیبر پخت انخواہ اور بلوچستان میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال بھی کسی سے چھوپی ہوئی نہیں ہے اور یہاں ایک بار پھر امن دشمن اناثر سر اٹھانے لگے ہیں دہشتگردی، ٹراغٹ کلنگ اور بھتے کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں کل ادم ٹی ٹی پی کے جانب سے سبائی وزیر کھیل آتف خان سے اسی لاکھ روپے بھتا مانگ لیا گیا ہے وزیر دفاع خاجہ سے اتنے آج قومی اساملی میں خبردار کیا ہے کہ سوات میں آگ لگی ہوئی ہے اور اگر اس سے فوری نہ نمٹا گیا تو یہ آگ تب کے دامن تک پہنچ سکتی ہے اس سے متعلق آج کی اس پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج کی ڈیبیٹ میں ہمیں جوائن کر لیا ہے مسلم دیگ نون سے سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب نے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اس کے ساتھ پاکستان تحریکن صاحب کی نمائنگی آج کر رہے ہیں حسان خابر صاحب اور ساتھ ساتھ ماروخ تجزیہ کار آمیر زیاد صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں سب سے پہلے میں حسان خابر صاحب آپ کی جانے باؤں گا سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ کیا پی ٹی آئی کے کوئی بیک دور رابطے ہیں اور کیا کچھ بڑا ہونے والا ہے آئندہ دنوں میں ہم سے راپتے میں ہیں بیک دور راپتے بھی ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ امیرز یہ کرتے ہیں کہ اگلے دس دن میں جو فیصلے ہیں وہ ہو جائیں گے اور بات یہ ہے کہ یہ جو بیک دور راپتوں کیا بات کر اس پتت تو ہر شخص جو ہے وہ پی ٹی آئی سے بات کرنا جائیں اس کے اندر جو ماشاءاللہ پرفارمنس کوئے قوم کے سامنے آئی ہے دیکھ لی ہے ہر وہ پاکستان سے اندر بھی ہے جس کو پاکستان کے اندر جہونیت سے اندر ہی ہے پاکستان کے اندر سیاست کو پنپنا وہ سب لوگ اب یہ چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے کسی سیاسی سنوشن کی طرف پڑے تو بالکل ہے اور انشاءاللہ اکلے کچھ دنوں میں یہ ہوگا لیکن میں آپ کو پھر یہ بات واضح کر دوں کہ اگر یہ ملک فوری طور پر الیکشن کی جانب نہیں بڑھتا تو یہ خان صاحب کا فیصلہ اور ہماری جماعت کا فیصلہ ہے کہ ہم اس عدب استحقام میں اس کو زیادہ داستی کر سکتے ہیں اور لانگ مارچ کی تیاری جو یہ کمل ہے اور اگر اس کی تیاری تو ہم بلکل بڑے سوٹے پر لانگ مارچ کریں گے حسان صاحب یہ بتائیے آپ نے کہا کہ بیکڈور رابطے رابطے ہو رہے ہیں ذرا بتانا پسند کریں گے کس کے ساتھ ہی آپ کے بیکڈور رابطے ہو رہے ہیں کیونکہ سیاسی جواتوں کے ساتھ تو ملنے کے لیے بیٹھنے کے لیے باتشیت کرنے کے لیے تو آپ لوگ تیار نہیں ہیں تو پھر کس سے آپ کی باتشیت ہو رہی اب حسان صاحب سن سکتے ہیں آپ جو حسان خوار صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ کریں گے لیکن عامر صاحب میں آپ کے جانب ہوں گا عامر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بیکڈور رابطے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور واقعی حقیقت میں بھی ہو رہے ہیں اس کا کچھ آؤٹپوٹ نکلے گا بھی اور اگر یہ سیاسی جماعتوں سے نہیں کر رہے مذاکرات یا باتچیت یا رابطے تو پھر کس سے ہو رہے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے صورتحال پھر کنٹرول میں آجے گی ہمیں سمجھنا یہ چاہیے عمران صاحب بڑا فسا ہوا ہے بہت ساری چیزوں میں اور اس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے جی جی فرمائیے میں سمجھا کہ سلسلہ منتطع ہو گیا تو میں اردیہ کر رہا تھا کہ پاکستان بڑا ایک غیر یقینی سیاستی صورتحال کا شکار ہے اور جو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں سب کی خواہی کیے کہ جیس معاملے کو ڈیفیوز کیا جائے تاکہ پاکستان میں غیر یقینی سورتحال کا خاتمہ ہاتمہ ہو ہمارا جو اصل مسئلہ ہے معیشت کا چیلنج جو ہے جو کہ خاتموں سے نکل گئی ہے ہمارے تقریباً اس کے اوپر آپ فیصلے کر سکیں اور اس میں ظاہرے کے جو سب سے زیادہ ہماری تشویش ہوگی وہ ہمارے اداروں کو ہوگی تو ادارے جو ہوتے ہیں ان کا جو مفاد ہوتا ہے بڑا لانگ ترم ہوتا ہے پرپیکشل ہوتا ہے اس کے اندر را تو یہ اس بات کے احساس ہے تو اب جو آپ کا سوال ہے کہ جی کس میں مذاکرات ہو رہے میں نہیں سمجھتا کہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ اس معاملے کو رزول کرنا چاہتی کیونکہ پی ڈی ایم حکومت کی خواہش ہے کہ اگلے برس تک اگل تک سنبر تک جب جی ان کو مولت ملے جب تک ملتی ہے اپنی حکومت کو جاری رکھیں تو ارلی الیکشنز ان کے ایجنڈے پہ نہیں ہیں ارلی الیکشنز پی ٹی آئے کی ایجنڈے پہ ہے اور ارلی الیکشنز کی جو ان کا مطالبہ ہے جب وہ نگوشیٹ کر رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں یہ آپ کو بلکل پتا ہے کوئی چھپی بھی بات نہیں کہ جی صدارتی محل میں ملاقات ہوئی اس کے بارے میں کہا گیا کہ جی وہ منفی نورت پہ ختم ہوئی لیکن اس کے بعد جو ہماری اطلاعات اس کو پھر بعد میں عمران خان صاحب نے کنفرم بھی کیا کہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے رابطے جو ہیں وہ پی ٹی آئے کے ساتھ ہیں اور ہو رہے ہیں میٹنگز ہو رہی ہیں اور اس میں کوئی تاجب بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب نون لیگ بھی ایک زمانے میں جب مشکلات کے شکارت تھی اور ایک طرح سے اپلیشن میں ہوا کرتی تھی تب بھی اس کے رابطے ہوا کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ سے کیونکہ جو ہمارے ادارے ہوتے ہیں وہ ہر بار سب سے رابطے میں رہتے ہیں اور یہ ان کا مطلب ایک طرح کردار بھی ہے تو ٹھیک ہے آج صاحب جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا یہ جو ارلی الیکشنز ہیں یہ صرف عمران خان کا مطالبہ ہے تو جیسے کہ دیگر اتحادی جماعتیں ہیں وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ تو کہہ رہی ہیں کہ دوزار تئیس میں انتخابات ہوں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ ہمیں قریب قریب تو انتخابات نظر نہیں آرہے اس سے کم کتنے کم پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ راضی ہو سکتے ہیں دیکھیں ایک تو سمجھنا ہے کہ جو عمران خان کا مطالبہ ہے وہ بہت سارے پاکستانیوں کے دل کی آواز ہیں عمران اس پاکستانیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ جو ہماری روایت کی سیاست سے بہت بیدار ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جی کہتے ہیں نا دہائیوں پر جو پھیلی ہوئی کرپشن ہے اس میں وہ عمران خان ان کو نظر آتے کہ غالباً یہ وہ رہنما ہیں کہ جو ان کیوں کو ان کا جوابی وہ کریں گے اس سے ہٹ کر بات کریں گے تو ایک تو یہ ان کا مطالبہ ہے پھر ہماری ہیں اگر آپ کو اس ملک میں تو خود میں سمجھتا ہوں کہ جو نون لیگ میں بھی سنجھیدہ ایلمنٹ ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ ملک میں اس وقت جو ہے وہ آئے گا کہتے ہیں اسٹیبلیٹی آئے گی اس سے کام آئے گا جب کسی بھی حکومت کو پانچ سال کا منڈیٹ ملے گا تب وہ سخت پیترے کر سکتی ہیں معیشت کی ریفارم سکیور پھلا چیز کی نا لیکن پانچ سال کا منڈیٹ تو ملتا ہے لیکن وہ گورنمنٹ پانچ سال پوری نہیں کر باتی یا ان کا وزیراعظم وہ پانچ سال پورا نہیں کر باتا وہ بلکل درستہ آپ کہہ رہے ہیں لیکن جب آپ شروع کرتے ہیں تو مثلا آپ کے پاس دو تین سال کا رن ہوتا ہے اب یہاں پر اگر ایک نمکمل قومی اسمبلی ہے اور آپ کے پاس جو اس کے اوپر سوالی نشان ہے اور چھے اٹھ مہینے میں حکومت ریپ اپ ہونی ہے تو وہ حکومت کبھی بھی اچھی اقدامات نہیں کر سکتی وہ کبھی بھی کوئی کہتے ہیں مستائکن پولیسیز نہیں دے سکتی تو پاکستان کے ریاست پاکستان کے مفاد میں یہ ہے کہ آپ ایک ارلی الیکشنز کروائیں اور جو بھی پھر جیت کر آئے ایک سیر ان فری الیکشنز ہو جو بھی جیت کر آئے تاکہ وہ سخت فیصلے کر سکے معیشت کو بحال کرنے کے اصلاحات کر سکے یہ ایک فیکٹیکل سلوشن ہے یہ صرف عمران خان کا مطلب ہے نہیں کہ عمران خان چاہ رہے تھا جو بھی جس کی معیشت پہ گہری نظر ہے جو سمجھتا ہے پاکستان کی سیاست کو اس کی یہی خواہش ہے کہ جناب تاکہ آپ کے جو ایک پلٹیکل انسیٹریٹی ہے یہ بڑی قاتل چیز ہوتی ہے جس طرح یہ ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے آپ یہ دیکھیں عسابدار صاحب کہتے ہیں کہ جی دو سو بیس اکیس وپے کا ڈالر ہے یہ اخوار میں روز یہی چھپتا ہے لیکن ہفتی طرح آپ کو پتہ ہے گری مارکٹ میں دو سو چھتیس اور دو سو چالیس میں ڈیل ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جی ہمارا خزانہ خالی ہو چکا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری معاشی ایکیوٹیز گھو چکی ہیں ہمارے ہاں لوگ جو ہے چینل سے نہیں بھیج رہے بینکنگ چینل سے نہیں بھیج رہے کیونکہ انہیں پتہ ہے گری مارکٹ میں زیادہ پیسے مل رہے ہیں تو بڑے بڑے اس وقت دشوانیاں پاکستان کو وہ ہیں اور یہ اس حکومت کے بس کی باتی مفتی اسماعیل کو خود یہ تسلیم کرتے کہ فیل ہو گئے نون لیگ ہم جاتے لوگ کہتے کہ نہیں انہوں نے صحیح پیس لے چلے تھے عسابدار بھی فیل ہو گئے عسابدار کی بھی پولیسیز جو ہیں وہ آپ دیکھئے گا کہ روپیہ قابو میں نہیں آ رہا ہوئی نہیں سکتا جب آپ کے کہتے ہیں زمین سے لگے ہوئے اگر آپ کے فورن ایکسچینج ڈیزرمز ہیں بھائی تو آپ کیسے روپے کو مضبوط کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے آج تو انہوں نے خود بھی یہ کہہ دیا ہے کہ انہوں نے کہا مجھے تب بلایا جاتا ہے جب معیشت کا بھٹا بیٹھ جاتا ہے نہیں اس میں ان کا ہاتھ بھی ہوتے دیکھیں یہ فخریہ کہتے ہیں پچیس سال میں نے معیشت چلائی آئی ایم ایف سے پچیس سال سے ڈیل کروں تو یہی تو مسئلہ ہے کہ پچیس سال سے ہی ڈیل کروں اور ملک جو ہے اس بوران سے نہیں نکل پاتا اور جب ہی چھوڑ کے جاتے ہیں یہ ونڈو ڈیسنگ کرتے ہیں یہ کریٹس ان الوجن آف پرسپیریٹی اور ملک زیادہ بری حالت میں ہوتا ہے آپ نے دیکھا دوزار اٹھارہ میں ہم کہاں کھڑے ہوئے تھے سترہ میں کہاں کھڑے ہوئے تھے تو بات یہ ہے کہ کیونکہ دیکھ اس آگڈار کے ریفارم کرنے والے وہ نہیں ہیں ریفارم اس فائنس گسٹر نہیں ہے یہ یہ اس طرح کی یہ مارکٹس پہ یقین نہیں رکھنے والے شخصیں یہ مارکٹس کے اوپر بھی زیادہ لفٹ نہیں دیتے ان کا جو انداز ہوتا ہے یہ بڑا اس طرح کا ہوتا ہے کہ جی اس کو ڈانڈ دیا اس سے کام لے لیا وقتی طور پر سلوشن لے کر آتے ہیں لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا آپ کے خیال میں وقتی طور پر سلوشن آتا ہے لیکن دوسری جانے فواد چودی صاحب نے یہ کہہ دیے کہ اسلام آباد بند کیے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو آپ کس چیز کو مانیں گے آپ مذاکرات کی طرف جائیں گے یا پھر ان کو اس حد تک جانے دیں گے کہ اسلام آباد بند ہو پھر آپ لوگوں کو بلیک میل کیا جائے اور آپ پھر بات مانیں ان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئین نے جب سے عمران خان کا سیاسی ظہور ہوا ہے ان کی سیاسی ضروری طاقت بڑی ہے تب سے پی ٹی آئی بنیازی طور پر ایک ڈی سٹیبلیٹی فیکٹر ہے پاکستان کی سیاست میں جب یہ اپوزیشن میں سے دو آزار تیرہ سے دو آزار اٹھارہ تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ سیول ڈیس اوبیڈینس ہو ملک کے اندر اندشار پھیلائے جائے لاشے گر جائیں تاکہ ملک کے اندر حالات خراب ہو اور اس کی وجہ سے یہ اپنی حکومت لیا ہے اور یہ انہوں نے پانچ سال لگے رہے کھجل ہوتے رہے اور اس کے بعد ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا پھر جو ہے یہ جب ان کی حکومت آئی ان کو ملک پہ مسلط کیا گیا انہوں نے الٹی ہی دی وعدے کر کے لوگوں کو بے وقوب بنا کے سوانے خواب دکھا کے یہ ملک پہ قابض ہو گئے تو اس کے بعد چار سال کوئی پرفرمنس نہیں دکھائی ان کو جب ملک دیا گیا تھا تو آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں تھا پاکستان دو آزار سولہ میں آئی ایم ایف پروگرام سے پاکستان سکسیسولی نکل گیا تھا یہ جو ابھی پی ٹی آئی والے بھائی آپ کے فرما رہے تھے نا یہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے اللہ کے فضل سے کہ آئی ایم ایف پروگرام کو پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی نے سکسیسولی کمپلیٹ کیا ہے وہ تو اس کا نام حساب دار ہے تو بعد یہ ہے کہ بڑی بڑی باتیں کرنا جو ہے وہ بڑا آسان کام ہوتا ہے کسی کے کہنے کے اوپر ہم ارلی الیکشن کیوں کرائیں آج سے چھ مہینے پہلے ہم نے بولا ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس جمع کرانے سے پہلے کہ بھئی آپ ارلی الیکشن کرا لیں آپ جو ہے اسمبلی توڑ دیں اور جو ہے ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں جمع کراتے انہوں نے کہا ہم آخری بہت تک لڑیں گے بھئی پھر جب آپ کی حکومت چلی گئی آپ کے ہاتھ سے معاملہ نکل گیا تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ارلی الیکشن کرا لیں اور آپ دیکھیں مزے کی کیا بات ہے ملک کے آلات بڑے خراب ہیں اور الیکشن کرا لیں جو چھے آٹھ مہینے بعد ویسی ہونے ہیں تو یہ ایسے جو لوگ ہیں جو خود مطلب کیا کہتے ہیں جن کو نہ اس ملک کی ایکانومی کا کوئی پتہ ہے جو ایک انسٹالڈ لوگ ہیں باہر سے فوراں فنڈیڈ ہیں یہودیوں کی کیا کہتے ہیں ایما کے اوپر اس ملک پر مسلط کیے گئے ہیں تو بہت برباد کیا ہے اور چار سال کا گند جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ چار دن میں صحیح ہو جائے چار سالہ ملک کو تو بہت برباد کریں یہ الزام لگتا ہے آپ لوگ جو ہیں وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں سیاسی میدان میں مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں زمنی الیکشن میں بھی آپ نے بھاگنے کی کوشش کی وہ تو الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ یہ تو زمنی الیکشن ہوگا پھر بلدی آتی الیکشن سے بھی آپ لوگ بھاگ رہے ہیں تو اگر آپ اتنی سیاسی اور جمہوری جماعت ہیں تو جمہوریت میں تو پھر سیاسی میدان میں مقابلہ کیا جاتا ہے تو اگر چھ مہینے پہلے الیکشنز ہو جاتے ہیں تو اس میں بری بات کیا ہے نہیں چھ مہینے پہلے کیوں ہو جاتے ہیں یہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں ہم سلطنت عمرانیہ میں تو نہیں رہتے ہیں یہ کوئی ہم رہایا ہے ہم سلطنت عمرانیہ کی یہ کچھ پہلے کرا تھا نا الیکشن یا آج بھی چلیں میں کہتا ہوں پنجاب کی اسیمبلی توڑے پکتونگا کی اسیمبلی توڑے دیکھیں کیسے الیکشن ہوتے ہیں یہ اہمی لوگوں کو بے وکوف بنانے کے لیے خود کہتے ہیں ہم حکومت میں ہیں ہر جگہ اور ساتھ ہی اپوزیشن میں بھی ہیں تو یہ دیکھیں یہ لوگ جو ہیں بنیازی طور پر غیر سنجیدہ ہیں یہ انسٹالڈ ہیں یہ اپنے حساب کتاب سے اس ملک کی اکانومی کو تباہ برباد کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں آپ مجھے بتائیں نا یہ کیوں نہیں بات کرتے کہ ہم نے اتنے ڈیم بنائے اتنی موٹر ویز بنائیں ہم نے اتنی ریل روڈ بنائیں یہ کیوں نہیں بات کرتے ہم یہ ڈیلیور کر کے دیں گے اگلے چھ مہینے میں بکتونگوہ میں پنجاب میں کوئی یہ بات نہیں کرتا یہ ایک ٹاپٹی کی ختم ہو گیا ہے کہ ڈیلیوری بھی کوئی چیز ہے کیونکہ جب ایک جماعت جھوٹ بول بول کے سوشل میڈیا کے اوپر جو مردی جھوٹ جو ہے وہ بنا دے سچ تو اس کو ضرورت کیا ہے ڈیلیور کرنے کی سارے دن جھوٹ بولو جھوٹ جھوٹ بول دو کہ ڈار صاحب ابھی آئے میں چند دن ہوئی نہیں ہے محصوب فرما رہے ہیں کہ وہ فیل ہو گئے مطلب آپ یہ دیکھیں نا اتنے غیر سنجیدے لوگوں کے آپ کیا بات لیں گے تو یہ افسوس ہی کی بات ہے ابھی انہوں نے فرمایا کہ اب یہ بھی جھوٹ بول ہے رمیٹنسیز جو ہیں وہ آ رہے ہیں اپنا نارمل چینل سے وہ بڑھر ہے یہ مجھے یہ تمام سوالات جو ہیں یہ تمام سوالات ہسان خابر صاحب سے بھی بیٹھے جھوٹ بول کے رہتے ہیں حسان صاحب آپ نے جو باتیں کی ہیں افنان صاحب کہہ رہے ہیں یہ سارے جھوٹ بولے ہیں تو آپ نے کیوں یہ جھوٹ بولے اچھا دیکھیں بات جی ہے میں آپ کو تھوڑ dollck بچان دوں یہ صرف افنان صاحب نہیں ہے پوری پارٹی یہ انہوں نے کہتے ہیں جی ڈی سٹیبلیزیشن ہو گئی پی ٹی آئی کہنے سے دی سٹیبلیزیشن یہ کسے کہتے ہیں بسیکلی نا ڈیموکرائٹک کے لیے اگر آپ دیکھیں یہ سیاسی طالب بڑی کمفٹیبل پوزیشن میں تھے نا پیبلز پارٹی کے ساتھ ایک ارنجمنٹ تھا میوزیکل چیئرز لگی ہوئی تھی دونوں پارٹیاں پیسے بنا لی تھی آگے نسلوں کی نسلوں کے فیوچر سیکیور تھے پتہ تھا کہ آج میرے بچوں نے بننا ہے کل اس کے بچوں نے بننا ہے پھر ایک باری ہم لے لیں گے بڑا کمفٹیبل تھا پروپٹیاں باہر بناتے تھے کماتے ادھر تھے پاکستان کے عبام ٹیکس دیتے تھے ہوا کیا جب خان صاحب کی پولٹیکس آئی پاکستان تحریکین صاحب مضبوط ہوئی ان کی سیاست دسرپٹ ہوگی کسی نے پاکستان میں پہلی دفعہ اس بات سے آگے بڑھے کہ کھاتا ہے تو لگاتا ہے نہیں ہے بھئی کس طرح کھاتا ہے اب ہم کا پیسہ ہے آپ کھاتا تو نہیں سکتے اس ملک میں اتصاب کی بات ہوئی اس ملک میں اکاؤنٹوبلیٹی کی بات ہوئی وہاں پر آ کر ان لوگوں نے کہا جی تو ڈی سٹیبلیزیشن ہوگی ڈی سٹیبلیزیشن ہوگی یہ لوگ ہوئے جس کمفٹیبل انیجمنٹ میں تھے یہ بہت بڑا ایشو تھا اس کے بعد جب ڈار صاحب نے جو پشلی حکومت میں کیا ایکانومی کے ساتھ اس کو تو ابھی آپ چھوڑ دیں اور جس طرح جو ان کی جو اینا انٹی ایکسپورٹ پالیسی تھی جو ڈالر سے ان کی ایک فیسنیشن ہے ایکانومیس جانتے ہیں کہ ڈالر کو روک کے رکھو باقی ملک کا بشک پٹھا بیٹھا بٹھایا انہوں نے اس کے بعد ساڑھے تین سال مہنگائی مہنگائی ایکانومی معاشی صورت دیال کرتے رہے دیکھا آپ لوگوں نے کہ جب خان صاحب کی حکومت گئی آپ کسی ایکانومیس کو بٹھا لیں کسی ایکانومیس اور اس سے آپ کہیں کہ ہماری حکومت کی ساڑھے تین سال کے پرفارمنس آپ مہنگائی لے لیں کوئی اور چیز دے لیں اور ان کی حکومت کے اندر جو پچھلے چھے مہینے کا حال ہے لوگ چیز ہیں وہ ڈاکٹر صاحب یہی کہہ رہے ہیں آپ لوگ جو ہیں وہ صرف لیکشنز مانگی جا رہے ہیں بار بار اور اپنا کوئی نیٹیف بنا رہے ہیں آپ نے پرفارمنس کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ نے پرفارمنس کی بیس پہ آپ بات نہیں کرتے ہیں دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ کا کپیرزن کریں اپنے ٹائم سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر پتا چلے گا نا آپ کو دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ کریں نا کتنے ڈیم بنائیں کتنے رویلوڈ بنائیں کتنے ہوسپیڈل بنائیں کتنے عوام کے فلاں بابور کے گام کی ہیں بتائیں نا آپ لوگ یوں گول بول گئے یا وہ کالی بنائ رہے ہیں سرپ چھن آپ کے دور میں بڑھ جائی وہ آ کر ٹی وی پہ آپ کو بات تو سننے رہا لوگوں کو بھی سننے دیں ٹی وی پہ بیٹھے ہیں بات سننے اپنی عباری پہ بات کریں اب آپ لوگوں کو بھی سننے کا بھی واسنہ نہیں رہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ملک کی معیشت کب بہتر ہوتی ہے ہمارا مسئلہ کی ہے سارے مبادلہ نہیں ہے نا تو کہاں سے ڈالر آنا ہے یا آپ کی ایکسپورٹ سے ڈالر آنا ہے یا آپ کی ریمیٹنسز سے ڈالر آنا ہے تو دیکھ لیں کہ پچھلے سہر تین سال کی کیا پرفارمنس ہے یہ ڈیٹا تو سٹیٹ بینک دیتا ہے وہ حسان ہاورج یہ پاکستان پیریوینٹ صافتہ نہیں دیتا ایف ڈی آئے پاکستان میں اچھی بات کی ہے پاکستان میں جو ایف ڈی آئے ہے سب سے زیادہ کسی سال رکھتے ہیں وہ ارب ڈالر تھی دو ارب ڈالر کئیس ارب ڈالر کی تفصیلاتی ہمارے دور میں گئی ہماری ایکسپورٹ کو ہے وہ تیس ارب ڈالر میں اوپر گئی دیکھیں آپ لوگ گھوٹ بولٹیں ڈی وی بی بیٹھ گئے پچھ پنچ ملین ڈالر کا سٹیٹ بڑھا تھا آپ کو کمپلیٹ چنل رہی گئی جب سچ سنے سے ڈر لگتا ہے آپ مقردت اس کے بعد دیکھیں آپ یہ چاہتے ہیں چپہ کس نے کیا جا چپہ کس نے کیا جا چپہ کس نے کیا جا یہ حال ہو گیا آپ کی عبران خان صاحب چپہ کس نے کیا جا کہ لوگ بولے ہی نا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی بچ کب لیتنا کروں کہ ہم اپنی بات کس نے کیا تھا یہ جو آپ کی پارس کیا میری ارس سنے نا یہ جو آپ کی پارس کیا جو آپ کے ساتھ پنجاب میں ہوئے ہیں وہی آپ کے ساتھ جھوٹ پکڑا گیا نا وہی آگے اگلے الیکشن کی اوپر ہونے جھوٹ پکڑا گیا لیکن لوگوں کو سچ ہوتا ہے جھوٹ پکڑا گیا جھوٹ اور سچ کی بات میرا خیال ہے ہم اگلی بریک میں کھرتے ہیں پاکستان کی جتنی بھی گورننٹس آئی ہیں اور گورننٹ جانے کے بعد تمام وزرعظم کا یا گورننٹس کا ایک ہی شکوا ہوتا ہے کہ ہم بڑے بے اختیار تھے عمران خان کے بارے میں جو سب پہلے جانتے تھے کہ عمران خان جو ہیں وہ سیم پیج پر ہیں اور سارے ڈسیئنز میں خود مختار بھی ہیں لیکن گورننٹس سے الگ ہونے کے بعد انہوں نے بھی اب یہی شکوا کیا ہے کہ ذمہ داری تو میری تھی لیکن میرے پاس اختیار نہیں تھا تو آمیر زیاد صاحب یہ گورننٹس سے جانے کے بعد یہ سب کو کیوں یاد آتا ہے اور اگر اتنے ہی بے اختیار ہوتے ہیں تو پھر اقتدار کے لیے اتنا سب کچھ کیوں کرتے ہیں یہ بڑا ریٹر سوال ہے میرے خیال میں ایک میں ایک پورا دور تھا کہ جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کی جو پائٹی تھی بہت زیادہ قربت کے ساتھ چل رہی تھی اور اس میں یقینا جو بھی پولیسی گولز تھے ان کے اس میں ہی جکسانیت تھی در خیال میں اختلافات کی جو دو حجوہات بنی جو کہ عمران خان الزام لگاتے رہے ہیں اگر وہ درست ہیں تو وہ تو یہ تھا کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا اعتصاب کا جو معاملہ تھا اس میں جو تھا کہ انہوں نے اس پر یہ تھا کہ اس طرح سے چیزیں پیچ رپ نہیں ہو پا رہی تھی جس افتار سے ہونی چاہیے تھی بقول عمران خان کے جو اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے ان کے بھی فیصلے نہیں ہو پا رہے تھی تو مثال میں ایک وہ جو تھا جو اکاؤنٹیبلٹی کا مسئلہ ہے وہ ایک بہت بڑا وجہ بنا پھر جس طرح سے نواز شریف صاحب کو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ کوئی کنوکٹڈ شخص ہو اس کو جو ہے جیل سے نکالا جائے اور اس کو درون مطلوانہ کر دیا جائے لیکن ہوا اس کے اوپر بھی ظہر ہے کہ عمران خان جو تھے جو ہماری معلومات اس وقت بھی عمران خان کی اس زمانے میں تحفظات تھے اور عمران خان نہیں تمہشتے تھے کہ جی اس لیے کوئی کنسیشن کسی کو ملنا چاہیے کیونکہ ایک غلط پیسیڈنٹ ہے لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں لیکن عمر بھائی بات تو یہ نا مشیر اتصاب شہزاد اکبر تھے اس وقت اور وہ اتنی لمبی لمبی پریس کانفرنسز کرتے تھے ایسے پیجز لہراتے تھے اور ان کے پاس لگتا تھا سارے ثبوت انہی کے پاس ہیں ایسے کون سے ثبوت ان کے پاس تھے جو کہ عدالت نے پھر نئی مانے اور اب اس وقت شہزاد اکبر پھر کہاں ہے یہ مجھے نہیں پہلے شہزاد اکبر اس کا جواب تو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست دیں گے لیکن ہوتا ہی ہے ہماریاں کہ ہماریاں میڈیا ٹرائل ہوتا ہے بڑے زور و شور سے لیکن کیسز کا کلوجر نہیں ہوتا اور اس کی وجہ یہ ہوتی کہ ہمارے ملک میں پروسکوشن اور جو ہماری انمیسکیشن ہے وہ کمزور ہوتی ہے وائٹ کولر جب پرائیم آتے اس میں تو اور زیادہ بیبسی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وجہ یہ ہوتی ہے یہاں پر سوہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا وکیل ہے وہاں پر جو اگر وکیل انہوں نے کیا وہ ملزموں نے وہ بڑے بڑے قیمتی وکیل ہوتے ہیں پھر کیونکہ سیاسی اثر رسوخ ہوتا ہے پورا کا پورا سسٹم منیفلیٹ ہو جاتا ہے آپ کا آپ یہ دیکھیں ہماری بیبسی کا علم کہ آپ وائٹ کولر کرائیم کی بات کرتے ہیں ہماری جو قاتل ہیں وہ آج جیلوں سے باہر نکل جاتے ہیں لیکن لیک اوپ ایویڈنس کی وجہ سے یا ان کا کیس جو ہے وہ قاتل ہوتے ہیں لیکن ان کی پریزنٹیشن جو کیس کی ہوتی ہے اتنے بانڈے اور غلط اندار سے کی جاتی کہ اس کا بینفٹ جو ہوتا ہے مجرموں کو مل رہا ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیگل سسٹم کی بہت بڑی کمزوری ہے بلکل یہ لیگل سسٹم کی آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ کافی کمزوری ہے ہم اس معاملے میں بڑے بے بس نظر آتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ گورنمنٹ میں ہیں آپ سے ہی پوچھ لیتے ہیں آپ لوگ تو بے اختیار ہیں نا عمران خان صاحب تو نہیں تھے آپ آج ہی بتا دیئے گورنمنٹ جانے کے بعد آپ لوگ بھی بتائیں کہ ہم تو بے اختیار تھے دیکھیں عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے تو وہ یہ فرماتے تھے کہ جو میں کہتا ہوں وہ ہی ہوتا ہے اگر کوئی میری بات نہیں مانے گا تو میں اس کو فوراں فائر کر دوں گا اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے آدمی کچھ تھا ہی نہیں یہ ایک کریکٹرسٹک ہے بی ٹی آئی کا کہ ڈیٹائی کے ساتھ جھوٹ بولو اور اوپر سے آؤ جھوٹ بول کے مطلب آپ یہ بات دیکھیں کہ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ سی پیک سے بڑی انویسمنٹ کوئی نہیں ہے مگر یہ موصوب فرما رہے تھے کہ ہم نے کو پتہ نہیں دو بلین ڈالر وہ بھی جھوٹ ہے علاقے وہ بھی نہیں آئے ہوئے وہ آئے ہوئے وہ ہمارے دور میں ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ یہ ان لوگوں کا یہ حال ہے یہ ان کا انتلیکچول لیول ہے یہ انتلیکچول لیول آپ سے کریں کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کہتے کہ سی پیک اس نے کیا ہے اکرام اللہ نیازی اکرام اللہ نیازی لے کے آئے گا کہتے ہیں سی پیک سی پیک جو ہے اکرام اللہ نیازی لے کے آئے تھا آپ بتائیں نا سی پیک اکرام اللہ نیازی نے کی تھی کیا کہتے ہیں آپ لوگوں پتہ پتہ کچھ جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ ٹی وی پہ آگے نیشنل ٹی بھی بیٹھتے آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگوں نے شرم ہی نہیں آتے ہیں اور اس کے بعد باشن دیتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے آپ مجھے بتائیں کہ ترانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رینکنگ یہ کہتی ہے کہ تم لوگ زیادہ بڑے چور ہو یہ میں نہیں کہہ رہا ترانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رینکنگ کہتی ہے کہ عمران کھان چور ہیں آپ فائننشل ٹائمز فائننشل ٹائمز عمران خان کی بیوی نے ہار لیا ایک بزنسمن سے اور اس کے بعد ایک افسر نے اس کو بتایا کہ تمہاری بیوی نے رشوت لی ہے رشوت لی ہے رشوت کھائی ہے تو افسر کو فارغ کروایا یہ سمجھ اس لیے جائے کہ دماغ نہیں چلتا نا سمجھ میں تب آئے گی جب آپ کرپشن کریں گے تو سمجھ میں آئے گی یہ اتنا بڑا فراڈ ہے یہ کہ امران خان چوہر ہے میں نہیں کہہ رہا انسی پوچھے کو پاکٹر کریں یہ کہتے ہیں یہ ان کو چھپ کریں یہ جواب تو دے رہے انسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے تمہارا لیڈر چوہر ہے کیا کہہ رہی ہے کہ نواز انسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے تمہارا لیڈر چوہر ہے پیسے کھا کے بنائیں گے اکرام اللہ نیازی کے اکرام اللہ نیازی کے ہیں وہ سیدہ نا قوم یہ کہہ رہی ہے کہ وہ چار کروڑ پے گئے آپ دونوں سے بزارے چاکتے ہیں کہ اپنی اپنی ٹرن پر بات کریں اس طرح سے بات سمجھ نہیں آ رہی کسی ہے بشرا بی بی کے قوم یہ پوچھتی ہیں کہ بشرا بی بی کے پچھے پندرہ پندرہ بی 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 کروڑ کے گاڑییں کہاں سے آئیں میں کیا کروں نہیں سمجھ میں آئی کی کیونکہ اکل نہیں ہے نا اکل کے پاس لوگوں کی تو سمجھ کیسے آئی کی اکل گھاس شرنے گئی بھی ہے تو سمجھ کیاں سے آئی کی اکل تو تو آئی کی جب عمران خان کے سامنے مو کالہ کراؤ گے میں حسان صاحب میں آپ کی جانے مانگا لیکن مجھے یہاں پر ایک چھوٹی بریک لینی ہے اور آپ دونوں سے ایک گزارش ہے بلکہ تینوں سے ایک گزارش ہے عامر صاحب تو اپنی ٹرن پر بات کرتے ہیں لیکن آپ دونوں سے خاص طور پر ایک گزارش ہے کہ اپنی ٹرن پر بات کریں تاکہ لوگوں کو آپ کی بات سمجھ آ سکے آپ کو پورا موقع دیا جائے گا وقت تو ایک بریک گا ویلکم بیک حسان خوبر صاحب صورتحال یہ ہے کہ آپ لوگ صوبائی اسمبلیاں چھوڑ نہیں رہے قومی اسمبلی میں جا نہیں رہے کیا کوئی ایسی صورتحال بن سکتی ہے کہ آپ قومی اسمبلی میں واپس آ جائیں الیکشن کی بات کر لیں تو بلکل واپس آ جائیں گی الیکشن کے طریقہ کار پر بات کریں الیکشن کمیشن پر بات کریں الیکشن کے کانٹک پر بات کریں تو بلکل آئیں گے ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم ایک ایسی ساجش کا پارٹ نہیں بن سکتے جس کی نتیجے میں اس مولک میں جو بھانچال آیا ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہیں اور اس موقف کو اگر آپ یہ الیکشن دیکھیں جو ابھی ہوا ہے اس الیکشن میں کیا ہوا ہے اس الیکشن کے اندر یہ بات واضح تھی کہ ہم نے اس الیکشن کے نتیجے میں جو بھی سیٹیں چیٹیں گے ہم اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے اور ہمارا مقابلہ تھا بھی رہے سے باتوں سے پھر بھی لوگ جھوک تر جھوک نکلے ہیں سباہی اسمبلیوں میں پھر آپ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں سباہی اسمبلیوں میں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ تو بڑے خوش ہوں گے اگر ہم سباہی حکومتیں چھوڑ دیں یہ گوینر رول لگا دیں یہ کہیں کہ ہمارا جو ایجنڈا ہے اپنے آپ کو نرو ٹو دینے کا اور اس ملک کی قسمت سے کھلنے کا مکمل ہو جائے وہ کیوں ہونے دیں گے ہم سیاست کار رہے ہیں نا ہم کر تو نہیں جا سکتے آپ آج الیکشن انانس کریں پنجاب میں بھی ہم ساتھ الیکشن کروائیں گے ہم چلے جائیں گے لیکن الیکشن تو پورے ملک میں ایک وقت میں ہو گیا آپ کر دیں پنجاب حکومت کا کوئی مستہ نہیں کیپی حکومت کوئی مستہ نہیں ہمارا تو مطالبہ یہ الیکشن ہے لیکن اگر یہ سمجھیں کہ ہم پنجاب کے پی ایسیل اوپن چھوڑ دیں اور یہ وہاں پہ جناب گورنر رہو لگا دیں جس طرح سطیفوں کے معاملے میں کیا ہے جس طرح باقی معاملات میں کیا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ ہم نہیں ہو لیں آمیر بھائی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی صورتحال بن سکتی ہے پی ٹی آئی اسمبلی میں واپس آ جائے اور کس ایک پوائنٹ پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے تیہ ہو سکتا ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ باتچیت کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن ان سے بات کرے گا کون اور صورتحال سیاسی محول آپ کو ایسا لگتا ہے کہ باتچیت ہو سکتی ہے ان تمام پارٹیز کے درمیان یہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت ملک جن حالات سے گزر اس میں ہونا کیا چاہیے ہمارے سیاسدانوں کو ایسی جماعتوں کو اپنے مفادتے بلند ہو کر سوچنا ہے اور ملک میں اس سے کام لانے کی کوشش کرنی چاہیے ظاہر ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کا مطالبہ ایک الیکشن ہونے ہیں حکومت کے ایلیکشن نہیں ہونے اچھا اس میں آپ دیکھیں کہ دونوں طرف سے جو ہے اس بات کے اوپر جو ہے مطلب ہے جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہے حالانکہ حکومت کے کام یہ ہونا چاہیے تھے کہ حکومت پہل کاری کرے انگیج کرے سنجیدہ ستا کے اوپر گفتگو کے اندر اور گفتگو کے اندر پھر ظاہر ہے کہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو چیزیں تیہ ہوتی ہیں لیکن یہاں پر ایک دیرو سم گیم ہے کہ ہم بالکل نہیں کریں گے میکسملس ساپ پوزیشن لینے اس کے بعد مسئلے کا حل نہیں نکلتا دوہ تیسو پاکستان کو یہ کہتے ہیں میانہ روی کی راہ پر لائیں اور بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالیں الیکشن بھی اس وقت آگے بڑھنے کا ایک راستہ ہے ایک غیر جانب دار لیکن عامر صاحب سلوشن تو ہر چیز کا نکل سکتا ہے آپ کو نہیں لگتا ہے جو سیاسی بہران ہے یہ اب تمام سیاسی جماعتوں کو یہ سیاسی بہران اس وقت کرنٹ سنیریوں میں سوٹ کر رہا ہے اس وجہ سے وہ اس بہران کو ختم نہیں کرنا چاہتی نہیں بے شک ان کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن اگر ریاست پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے ہماری معیشت غتمیوں پر آ رہی ہے ہماری یہاں کوئی زرمایہ کاری نہیں کرنے کے لیے تیار ہے ہم لوگ جو ہے مطلب ہے کہ بیرونی دنیا کی کڑی سے کڑی شرط مانتے ہیں آئی ایم ایف کی مانتے ہیں اگر آئی ایم ایف کی شرط مانتے ہیں تو اس کے لیے میں امریکہ سے سبارش کروانی پڑتی ہے پھر امریکہ بھی ہمارے کوئی شرائط امپوز کر دیتا ہے اس سے نکلنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا اب اس میں اگر یہ ہو کہ جی ٹھیک ہے ہمارا دیکھنے کی نگاہ سے یہ ہو کہ ہم چھ مہینے بعد کیا ہوگا ہمیں یہی سوچنا ہے تب تو قاقم بدین ملک کو پتہ نہیں کیا نقصان پہنچ جائے تو ہونا یہ چاہیے امران صاحب کہ یہاں پر کہیں پر دیکھیں ایک زمانے میں کاکڑ فرمول آیا تھا کہ جب نواز شریف صاحب سے خلاف ہوا تو اس وقت صدر سے اور اسی طرح کی اس میں وہ آ گیا تھا تو پھر ملیٹری چیف نے انٹرویل کیا تھا اور ایک مسئلے کو حل کر آیا تھا آج پاکستان اسی نہج پر ہے ہمارے اداروں کو پاکستان کی لوگوں کی نگاہیں جو ہیں اداروں کی طرف ہیں کہ وہ اس کرائیسس سے بوران سے نکلنے کا اور یہ جو بند گلی میں فضلی عماری سیاست اس بند گلی سے نکالنے کا کوئی طریقہ نکالے اور وہ طریقہ ایسا ہو کہ ایکسپٹیبل ہو اور وہ انپوپولر طریقہ نہ ہو مقبول فیصلہ ہو لوگ اس پر اعتماد کرتے ہوں دیکھیں آپ ایک نامکمل قومی اسمبلی کے ذریعے جس میں ایک سو بیس لوگ نہیں بیٹھے ہوئے آپ نہیں چلا سکتے اگلے ستمبر تک چلائیں گے تو ملک کو نقصان ہو رہا ہوگا ایک بھلا ایک سو بیس لوگوں کا نہ ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے تو آپ اگر اس رنگی قانون سازی کریں جو یک طرفہ ہوا اور اس کے در جو ہے جو چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو رہا تو لوگوں کو اعتماد پارلیمنٹ پر سے اٹھ گیا ہے مزید اٹھ جائے گا سفر ہو جائے گا تو ہمیں سوچنا ہی چاہیے کہ ملک کے مفاد میں کیا ہے بلکل ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ملک کے مفاد میں کیا ہے اور سریٹر ڈاکٹر افناناللہ صاحب سے بھی ہم یہ ہوں گے کہ آخر ملک کے مفاد میں کیا ہے اور ان مسائل کا ان کے خیال میں کیا حل ہے بات کریں گے گریک امان ملک میں سیاسی بہران ہے معاشی بہران ہے اور اب امن و امان کے صورتحال بھی کچھ خراب دکھائی دے رہی ہے تو ڈاکٹر افناناللہ صاحب ان تمام مسائل ان تمام بہرانوں کا گورنمنٹ کے پاس کیا حال ہے دیکھیں گورنمنٹ کے پاس یہ حال ہے کہ ہم نے جو پچھلے چار سال کے اندر ایکنومک میل ڈاؤن ہوا جو ایکنومک تباہ بربادی آئی اس کو ہم نے حکومت سمالتی تو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے ہم نے دو ازار تیرہ میں جب حکومت سمالی تھی تو پاکستان میں تیرہ چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی کراچی میں روزانہ لاشے گرتی تھی روزانہ بم دھماکے ہوتے تھے تو ہم نے کوئی چھ مہینے میں تو مسئلہ حل نہیں کیا تھے آپ کو مسائل کا حل کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے اس طرح کوئی کسی کے پاس جادو کی چھڑی زوڑی ہوتی ہے کہ وہ گھمائے گا اور آتے ہی کیا کہتے ہیں چار سال جو ہے وہ ملک کے اندر کرپشن جو ہے وہ ورلڈ ریکارڈ ہو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ ریکارڈ کرپشن ہوئی ہے پاکستان میں پچھلے چار سال میں نہیں کہہ رہا آپ جا کے رینکنگ اٹھا کے دیکھیں ایک سو ستر وے نمبر پہ ہم چھوڑ کے کہہ تھے اور انہوں نے ایک سو چالیس وے نمبر پہ لے گیا ہے یعنی کہ یہ پاکستان کے پچھلے بیس سال کی سب سے کرپت حکومتی بچھلی اور کوئی ان میں ایسا بندہ نہیں ہے آپ بندیاں کے نام گنتے جائیں جس نے ماننا بنایا ہو تو یہ آگے یا کہتے ہیں یہ اگر ہم سے کہیں گے یہ ہی الزام تو وہ آپ اپٹ گا رہے ہیں سارے مشکل فیصلے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل تو میں کنٹرول نہیں کرتا نا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے عمران خان چور ہے میں نہیں کہہ رہا وہ تو آپ رینکنگ اٹھا کے دیکھیں ایک سو ستر وے نمبر پہ دوہزار اٹھارہ ہمیں ایک سو ستیسوے نمبر پہ ملی دوہزار تیرہ میں ہم اس کو ایک سو ستر وے نمبر پہ لے کے آئے اور یہ ایماندار اس کو ایک سو چالیسوے نمبر پہ لے گئے یہ ایک حقیقت ہے اس ملک کی اس کو کوئی ڈنائن نہیں کر سکتا اور یہ کہ مجھے بتائیں نا یہ جو دلیل دے رہے ہیں کہ جی ملک کے حالات بڑے خراب ہیں الیکشن کر رہے ہیں یہ چھ مہینے پہلے کیوں نہیں دی انہوں نے دلیل جب ہم اپوزیشن میں تھے اور ہم بائی الیکشن میں بائی الیکشن جیتے جا رہے تھے لوکل بوڈیز کے الیکشن جیتے جا رہے تھے تب یہ حالی دلیل کیوں نہیں تھی تب دیتے ہیں نا یہ حالی دلیل ملک میں بڑے حالات غراب ہیں اداروں کو کچھ کرنا چاہیے یہ کام اداروں کا نہیں ہے یہ کام جمہوری اداروں کا ہے کہ ملک کیسے چلے گا یہ جا کے اس طرح کی باتیں کرنا یہ غیر آئینی باتیں ہیں یہ غیر جمہوری باتیں ہیں یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ جا گئے یا کہتے ہیں یہ کہ اس وقت یہ ہوا تھا تو انہی حرکتوں کی وجہ سے تو یہ ملک اس حال پر پہنچا ہے کہ چند لوگوں کے مفادات پورے ہو جائیں تو بائیس کروڑوں عام جہنم میں جائے ہم نے دو آزار تیرہ سے دو آزار اٹھارہ میں ایوریج انفلیشن چار سے فانچ فیصد رکھی تھی اگر کمپیریزن کرنا ہے تو اس سے کریں جا کے ہم نے پچپن بلین ڈالر کا سی پیک کیا آپ کو کسی نے دو ٹکے بھی نہیں دیا عمران خان کو باتیں یہ کہتے تھے دو سو بلین ڈالر لے کے آئیں گے سو بلین ڈالر آئیے میں آپ کے موہ پہ ماریں گے سو بلین ڈالر سے ملک بنائیں گے یہ ان کا ایکنومک ایجنڈہ تھا یہ ان کے پاس آج بھی فائنانس منسٹر اپنا نہیں ہے یہ آج میں سے فائنانس منسٹر لے تھے آپ کا پوائٹی کے لے تھے حسان غاور صاحب کوئکلی رسپونڈ کرنا چاہیں گے بات یہ ہے کہ ایکنومی کے جو حالت ہے وہ تو لوگوں کے ووٹ سے ظاہر ہو گیا پنجاب میں بھی ظاہر ہو گیا اور آپ پورے پاکستان میں ظاہر ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کیا جمہوریت اس کا نام ہے کہ آپ سندھا اس میں بازار لگا کے منڈی لگا کر لوگوں کی منتخب حکومت کو اتھار دیں کیا جمہوریت اس کا نام ہے کہ آپ آ کر اپنے فائی کے پروسیکوٹس کو پیشنا ہونے دیں آپ قوانین میں وہ طرح میم لائیں جس سے آپ کو نرو ٹو ملتا ہے جس سے آپ کے اپنے جو کرتوت ہیں وہ وائٹ واش ہوتی ہے کیا جمہوریت اس کا نام ہے خدا کے لیے اگر جمہوریت کو اس طرح کا مزاق بنائیں گے لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا جمہوریت سے جمہوریت تو لوگوں کے لیے ہوتی ہے تاکہ کومن گوڈ کی طرف لوگ دنیا جائیں کہاں دنیا میں جمہوریت کا مطلب یہ ہے کیا آپ اپنے ایسے نروٹ کے قوانین بنائیں کہ گیارہ سو عرب کے کیسز جو ہے وہ نیپ کے حسان صاحب آج تو نیپ نے بھی زرداری صاحب کی بریت کے خلاف اپیلیں واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے دیکھیں آج کر دی گیا نا لیکن آپ پورا ایک اس پر نظر تو ڈالیں نا جو ہوا ہے کیا نیپ قوانین میں آتے ہیں ترامین نہیں ہوئی کیا ایف آئی اے کے پروسیکوٹس کو پوش نہیں کیا گیا کہ آپ عدالت میں نا پیش ہوئی یہ سب ہسٹری کا پارٹ ہے یہ لکھا جائے گا ٹھیک ہے تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے پھر کیا ہونے والا ہے کیونکہ آپ نے جو کیسز بنایا تھے وہ تو ختم ہو رہے ہیں تو آپ کا اعتصاب کا بیانیاں تو اپنی موت آپ مر گیا نہیں دیکھیں اگر قانون کہ چنگل سے ایک کرپ شخص نکل آئے تو اعتصاب کا بیانیاں ختم نہیں ہوتا اس چیز کا بیانیاں ہوتا ہے کہ آپ کے قوانین میں کمزوری ہے آپ کے رول آف لاغ کے سسٹم میں کمزوری ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان میں ستر سال میں کرپشن نہیں ہوئی اس ملک کو کیا اس ملک کا تھا اور کیا ہم نے کر دیا ہے اس کا کیا یہ مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اعتصاب سے امید رکھ لی ہے اپنے قوانین کو اپنے جو رول آف لاغ کے سسٹم کو مزید سٹرونگ بنانا ہے اور پھر ان لوگوں کو پکڑنا ٹھیک ہے حسان صاحب بہت بہت شکریہ آپ موجود تھے سینٹر ڈاکٹر افنان اللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آمیرزا صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے وقت ختم ہو چاہتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ